انڈیا میں کے اور اس ٹائم انڈین سٹیزن ہیں ان سے پوچھیں گے کہ 1947 میں کیا ہوا پاکستان کے کون سے ایریا میں یہ رہتے تھے اور بہت سی دلچسی گفتگو ہوگی جی سر کیسے آپ ٹھیک ہیں ہاں جی مجھے تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ دیکھیں ہم نے بہت سی ویڈیوز دیکھیں خود بھی بہت سی ویڈیوز بنائیں ریکارڈ کی جی 1947 میں یہ ہوا وہ ہوا جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مجھے پہلے یہ بتائیے کہا اس ٹائم پہ 1947 میں آپ کی ایج کیا تھی اور آپ پاکستان کے کس ایریا میں رہتے تھے اس میں میری ایج لگ بک ساڑھے سات سال کی تھی اور ہم لوگ رہتے تھے کہ ہماری حویلی تھی جو کی شیرہ والا باغ ہے نا گجرہ والا باغ کلاتا تھا اس کے آگے اس میں ہماری کوٹھی جو ہے بنی ہوئی تھی حویلی اچھا آپ انڈیا کے کس سیٹی میں رہتے ہیں کون سے سیٹی کے آپ شہری ہیں اس سمیں میں لو دھیانہ میں رہتا ہوں پنجاب میں ہاں سر مجھے یہ بتائیں 1947 میں ظاہری بات ہے ساتھ ساڑھے سال سال کے تھے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ملک چیزیں آپ نے نوٹ کیوں گی کیا ہوا تھا جو ہوا کس نے کیا کسوروار کون اس بحث میں نہیں پڑتے لیکن جو ہو گیا 1947 کا وہ دین جب یہاں سے لوگ وہاں جا رہے تھے وہاں سے لوگ یہاں آ رہے تھے کیا انوائرمنٹ تھا ایسا ہے کہ اس میں پینک تو تھا لیکن کیسا پینک تھا کیسا نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں میری جو سمجھ تھی وہ میری سمجھ میں آنے والی نہیں تھی میری سمجھ کے باہر کی بڑے کیا بتاتے تھے ملک آپ کے پیرے بڑے کے وہ ہم کو کچھ سمیں پہلے سنتالیس کے جسمیں پارٹیشن ہوا ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے تھوڑے پہلے ہم کو فارڈا سیفٹی پرپس یہاں سے جو ہے نا امبالہ لے گئے تھے امبالہ میں ہمارے ریلیشن تھے تو ہم ینگ سٹرس کو اور لیڈیز کو ان کو جو ہے جاتا کو سب کو وہاں چھوڑ جیسا بتایا میں نے کہ بردروں کی فیکٹیاں تھی البونیم پیتل کی الگ الگ فیکٹیاں تھی تو اس میں پاس ہمارے پاس ایک جرمن مشین تھی اس نائنٹین فورٹی سیون کے ٹائم پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں آپ کے پاس مشین تھی آپ کی فیکٹری میں فیکٹری میں مشین تھی اس مشین کو نقصان نہ پہنچے کافی قیمتی مشین تھی اور کافی بھاری مشین تھی اس مشین کو کھول کے جو ہے نا پہلے امبالہ لے گئے جو کی دو ٹرک اور ریلوے کی جو بوگیز ہیں دو اس میں چار میں جو ہے نا وہ مشین گئی تھی تو امبالہ میں رکھ دیا یہاں سے کھول کے دو ٹرکوں میں اور بوگیوں میں ڈال کے وہ امبالہ لے گئی تھی ایک مشین گئی تھی اور یہاں اندازہ ہو سکتا ہے کہ بزنس کو کتنا نقصان ہوا گا دونوں سائٹ سے کتنا نقصان ہوا گا یہاں پہ اور بھی بھائی موجود ہیں سر آپ سے گفت کرتے ہیں آپ ذرا جوس پیئے کیسے ہیں سر آپ بلکل ٹھیک ہے جی بڑیا فرس کلاس آپ یہ بتائیں کہ انڈیا کے کس سٹی سے بلانگ کرتے ہیں میں دلی سے بلانگ کرتا ہوں جی اور یہاں اس ٹرم کی کدھر موجود ہے لاہور لاہور میں یہ دیکھیں جی ایک انڈیا نایا لاہور میں اور اسے دبایا نہیں بلکہ مارا جا رہا ہے پاکستان کے بشندوں کی طرف سے ایسا ہوتا ہے میڈیا میں بلکل آپ پیار سا مروا رہے ہیں دیکھیں یہ بڑی گہری بات کہ انہوں نے کہ پیار سے مروا رہے ہیں اور یہ اس کے پیچھے بہت سی ہسٹری اور بہت سی لوجک موجود ہیں خیر بات کی طرف آتے ہیں گفت کو کی طرف آتے ہیں یہ بتائیں لاہور آنے کا یا پاکستان پاکستان آنے کا کیا ریزن جین مندر کرنے تھے جو جین مندر ہم پچھتر سال سے کسی نے وزٹ نہیں کرے کوشش کر رہا ہوں ہم دیکھیں اور ان کو ریوائیو کریں ٹوریزم ریوائیو کریں انڈیا اور پاکستان میں ریلیشن تھوڑے بہتر ہوں اور جتنے بھی ہمارے بزرگ تھے اگر آ سکتے ہیں اپنی پرانی جگہ دیکھنے تو ان کو اچھا لگے گا سینٹیمنٹل ویلی ہوئے سار آئے ہیں مجھے میں فیل کر سکتا ہوں کہ ان کے کیا ایموشن ہیں کیا وہ فیل کر رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں یہاں پہ مندر کی کنڈیشن دیکھی کیا آپ کو لگا کہ جو آپ انڈیا میں سنتے تھے ویسا ہی ایسا چھے یعنی کہ کنڈیشن کس کنڈیشن میں ہم انہیں کنڈیشن خرابی ہے مطلب ان فاکٹ آپ کی سرکار کو بولیں گے کہ ان کو ٹھیک کریں اور کم سے بولوں گا کہ ٹھیک کرنا چاہیے کیونکہ عبادت کی جگہ ہے اور its right of religion اور آئے ہمیں عبادت کریں ہمیں permission مجھے بتائیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ مندر نہیں ٹھیک اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے یہاں سے پبلک یہ کہتی ہے یہاں کی میڈیا ہماری طرف سے یہ کہتی نظر آتی ہے کہ بھائی انڈیا میں تو مسجدیں شہید کی جاتی ہیں کیا اس کے اوپر دیکھیں ہم میں نے تو دونوں طرف کی بات کرنی ہے میرے خالصہ بہت زیادہ غلط فہمی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بات جو کر رہے ہیں کم میں ویڈیوز دیکھتا ہوں اور بڑی وی آئی پی قسم کی ویڈیوز جو ان سے ہیں مساجد کی کہ مجھے یہاں پاکستان میں بیٹھ کے دل ہوش ہوتا ہے کہ یار انڈیا میں ایسی ایسی مساجد موجود ہیں یہ بتائیں سار یہ دیکھیں مس انڈرسٹینڈنگز ہے بہت سی ایسی چیزیں غلط فہمیاں ہیں ہمارے دلوں میں بھی کچھ آپ کے دلوں میں بھی میرا یہ یقین ہے کہ پبلک دونوں سائیڈ کی نفرت نہیں کرتی آپ نے یہاں بے نفرت پبلک کی بات کر رہا ہوں میں کسی بلکل بلکل نہیں بہت پیار کرتے ہیں جی مہمان نوازی پیار اتنا ملے کی مطلب کوئی اس کی مطلب حد ہی نہیں ہے تو پھر کیوں یہ مس انڈرسٹینڈنگز بڑھ رہی ہیں کام نہیں ہو رہی ہیں کیوں ریلیشن بگڑتے جاتے ہیں دن بعد دن کام بہتر کیوں نہیں ہوتے انگریزوں کو تھانکیو بولتے بڑی میربانی کرتے ہیں ان کا میربانی کرنی چاہی ہمیں ان کی نہیں ایسے ایسے بیج بھو گئے ہیں کی بس لڑتے رو زندگی پر اور کیا لیکن اس میں یہ بیج انہوں نے نو ڈوٹ پارٹیشن کی انس کے ذمہ دار انگریز ہیں لیکن آگے کچھ میری بھی ذمہ داری رہی ہونی چاہیے کچھ آپ کی سائٹ سے بھی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ یار جو مس انڈرسٹینڈنگز تھی ٹھیک ہے جو ہم لگتا ہوئے سو ہوئے لیکن نفرتیں تو نانا بڑھائی جائیں اپس میں جنگیں تو نانا کی جائیں آپ کو لگ رہی ہیں کہ جنرل پبلک میں ایسی نفرت ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں آپ میرے ساتھ بیٹھیں تو یہ گورنمنٹ کو کیوں نہیں سمجھ آتی میں اپنی گورنمنٹ کی حاصل پر بات کر رہا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کتی نہیں چلی جائے گی گورنمنٹ کی کون چھوڑنا چاہتا ہے کورسی اپنی آپ یہ بتائیں نا مجھے بڑی خریب باتیں کرتے ہیں آپ آپ کو پتہ ہے آپ لاہور میں موجود ہیں ٹھیک ہے ایسی بات نہیں کرتے ہیں نہیں انڈیا میں بھی ایسی ہے کون کورسی چھوڑتا ہے نہیں نہیں جیسے ایک تاثر ہے نا کہ لاہور میں اگر کوئی انڈیا آتا ہے پاکستان میں تو اسے دبایا جائے یا یہ وہ میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں لاہور میں اور کیا ہو رہا ہے دیکھیں مزہ آ رہا بات کرتے ہوئے بڑا اچھا لگا بات کر کے سر یہ دیکھیں یہ انوائرمنٹ کیسا ملک پیار دے رہی ہے مطلب اگر پیچھے دکھائیں گے پبلک ایسے دیکھ رہی ہے ایک اچھی نظر سے ملک محبت والی نظر سے پبلک دیکھ رہی ہے وہ پیچھے دیکھیں اگر تو یہ چیزیں جب آپ اپنے وہاں پہ جا کے بتائیں گے انڈیا میں کے کیا آپ نے وہاں پاکستان دیکھیں یہ بتانا کہ یہ ہمارے دلوں میں بات تو بیٹھ ہوئی ہے خاص کر دیکھیں یہاں کا اس ایریا کی ہم گجران والا کے تھے اور سالوں کے آج بھی میری کیا عمر ہوگی ہے جب بھی کبھی وہاں ہم لوگوں کی بات پہتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ گجران والا پانی بہت مٹھا ہے گجران والے تھے کھانے بھی بڑے اچھے نے بڑے مشہور کھانا تھی کھانا تھی کھانا بھی نہیں سی اینا چھوٹا سمیں لیکن وہاں یہ کہ جب بھی بات ہوتی ہے دوسرے شہروں کے بارے میں پاکستان کے بارے میں گجران والا کا پانی جو ہے بہت میٹھا میٹھے کا مطلب یہ ہے کہ کھانی پانی نہیں میٹھا پانی کے وہاں لوگ مٹھے ہیں اور میٹھا اگر لوگ ہیں تو بیوار بھی مٹھا ہوگا ایسے یا اخلاق بھی اچھا ہوگا بھی مٹھا ہوگا سارا مطلب میں نے دو شبدوں میں مطلب جو اس بات کو رکھ نہیں کوشش کی تھی بلکل سر میں آپ سے بہت سے بہت سے باتیں جاننا چاہتا ہوں لیکن ظاہری بات ہے میں زیادہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا کیونکہ اینکر کا یا کسی میڈیا والے کا کام یہی ہوتا ہے کہ کان کھالو با سر کھالو کسی کا اگر کوئی مل جاتا ہے تھوڑا سا شارٹل یہ پوچھوں گا کہ دیکھیں آپ یہاں سے گئے وہاں پہ جا گیا آپ نے دیکھیں جب 1947 میں انڈیا پاکستان کی ایک ہی کنڈیشن تھی جس بھی کنڈیشن میں تھے کرنسی وغیرہ یہ سب وہ کیسے آگے نکل گئے آپ لوگ مطلب کیسے آگے نکل گئے ہم اگر اس ٹائم یہاں پہ سٹیبلٹی نہیں ہے وہاں پہ اگر ایز مچ سٹیبلٹی ہے تو کیسے ہوئی اگر میں یہ کہوں اس میں سیاستدان والوں کا زیادہ ہاتھ ہے اپنا سیاست میں جو ہے نا اپنا خود کا جو ہے ان کی انٹریسٹ جو ہے نا انوال ہوتا ہے جو اور اس میں اندر سے سوچ میں جو ہے نا ایک ایک فیر ٹھنکنگ نہ ہو یہی چیز ہے میں کرتا ہوں کافی آتا کہ دیکھیں پبلی کا کوئی قصور نہیں ہے پبلی کا یہ قصور ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر وہ اندھیروں میں رہ رہے ہیں آج کے دور میں بھی اگر وہ جنسی اپنی ہسٹری ہے ریالیٹی ہے اس کا سامنا نہیں کر رہی یہ میسٹیک ہے میں نے جو سر سے بات پوچھی وہ ہی آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ ڈیویلپمنٹ کی طرف چلے گئے بہت تیز جی 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 اس کا میں میں آپ کو ایک اگزامپل ابھی ہمارے ٹرپ کا میں دینا چاہ رہا ہوں کل ہم لوگ اپنے جگہوں پر گھومنے گئے جیسے گجران والا کے پاس میں پوناکھا پینڈ ہے پوناکھا پینڈ ہے وہاں گئے اپنی جگہ پاس اس گلی کے پاس ہی جو ہے نا دو دکھانے تھی ایک پھل پروٹ والے کی ایدھر ایدھر انہیں انہیں بھی دبائیں تھوڑا خدمت کریں مہمان انڈیا سے آئے ہیں جی اچھا اور دوسری تھی کول ڈنکس بکر ایسی چیزوں کی تو اس سمیں کب دیر ہوگی تو ہم نے پینے کے لیے آسے جو ہے نا ان سے ایک بوتل جو ہے نا اس کی تھم سب کیا کوکا کو لگے کیا جو تھی وہ لی اور ان کو پیسے دیا جائے ہم کار میں بیٹھ گئے تو ان کو جیسے پتہ لگک مطلب اس طرح سے ہیں یہاں سے آئے ہیں تو وہ وہاں سے ہمارے پاس وہاں کار میں آئے پیسے واپس کر گئے سوالے ہیں انہوں نے بتائی تھی مجھے واقعی ایسا میں کہتا ہوں کہ پبلک ایسی ہے اس کے ساتھ والی دکان میں پھل تھے وہ اپنے لفافہ لے کے اپنے ہر پھل کو کٹھے کر کر کے جو ہے نا ڈال کے انہوں نے ہمیں اتنا منہ کیا لیکن اتنا پیار اور محبت جو دکھائی وہ دلوں کو ایسا گہرائی تک چھو گئی اتنا ایموشنل کر دیا مطلب بات آدمی چھوٹے بن کی بات نہیں تھی اتنا پیار دکھایا ہم لوگ چار لوگ تھے چار 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 نہیں جیت اسی ہمارے محبت انہوں لے کے جانے ہیں ایسا لگ رہا تھا مطلب پورا کا پورا پند کٹھا ہو گیا ہے اتنا پیار یہاں پہ جب سکھ یاتری آتے ہیں سکھ بھائی آتے ہیں ہمارے کیونکہ یہ یہاں پہ موجود ہیں اسے ہم لاہور میں یہ نہیں پہچانے جا رہے ہیں یہ انڈیا سے آئے ہیں یہ ہندو ہیں یہ جین ہیں یہ مسلم ہیں کوئی یہاں پہ جج نہیں لیکن جب سکھ بھائی آتے ہیں ان کی وہ اوپر ہوتی ہے جو ایک پاگ ہوتی ہے اسے دیکھ کے یہاں پہ لوگ پراپر سیل فیز لیتے ہیں کہ وہ انڈیا سے کوئی لوگ آئے ہیں جو میں نے ان سے بات کی کہ ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے آپ لوگ آگے نکل گئے 1947 میں جو آپ کی پوزیشن تھی وہ ہی ہماری تھی تو آپ اتنا آگے ڈیویلپمنٹ میں دنیا کی پانچ میں بڑی ایکانومی اور تمام انٹرنیشنل اگر کنٹریز کی بات کریں اچھے ریلیشن یہ کیسے کر لیا آپ لوگوں نے میرے کو لگتا ہے اس میں بزرگوں کا ہاتھ اور ہماری سرکار نے جو ایجوکیشن جو ہم لوگ کو کمپلسری کریا بہت اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں اور انڈسٹری انڈسٹری ہماری ساری مطلب وہ made in ڈیا کوشش کر رہے ہیں جتنی انڈین پروڈکٹس یوز کریں ہماری عبادی اتنی زیادہ ہے اگر کسی بھی ایکانومی کو فیل کرنا ہو ہم اس کا پروڈکٹ لینا بند کریں وہ ایکانومی فیل ہو جائے گی اس جگہ کی اور یہ کانفیڈنس چیک کریں انڈینز کا میں چاہتا ہوں ایسا کانفیڈنس پاکستان کا بھی ہو ہماری بھی عبادی کوئی کام نہیں ہے ہم بھی دنیا کی چھٹی بڑی عبادی ہیں کنٹری ہیں پاکستان لیکن یہاں پہ اگر بات کریں ہم کبھی چائنہ کے ترلے کرتے نظر آتے ہیں کبھی ہمیں بھی اپنی انڈرسٹری پر فوکس کرنا ہے ہمیں بھی میڈ ان پاکستان کو پرموٹ کرنا ہے یہ جو ویژن ہے آپ کی گورنمنٹ نے دیا کیا پبلک کا کوئی ہاتھ نہیں آپ اگر آج انڈیا جس پوزیشن میں ہے کیا اس میں پبلک کا نہیں سارا گورنمنٹ کا نہیں نہیں پورا ہاتھ ہے ایک ایک بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ہم پہلے انڈین کریں اگر وہ نہیں چاہتے ہیں پھر ہم دوسری کی طرف سوچیں بڑے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں بھائی آپ پاکستان میں یہ پوچھو کہ مذہب پہلے یا پھر آپ کا دیس پہلے آپ کا کنٹری پہلے آپ کیا کہنے چاہیں گے ہمارے لئے ڈیفنیلی کنٹری فرست ہے سر آپ کے لئے مذہب پہلے یا کنٹری پہلے کنٹری پہلے آپ کے لئے جی سر آپ کیا کہنے چاہتے ہیں کنٹری پہلے کنٹری ہے تو مجھے مجھے ہے تو ہمیں میں ادھر گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ یہاں پہ ہندو بھائی بیٹھے ہیں جین بھائی بیٹھے ہیں انڈیانز بیٹھے ہیں پیچھے مسلم اور پاکستانی بیٹھے ہیں ان سے اگر پوچھوں گا تو جواب کچھ اور ملے گا لیکن آپ کو ڈیسٹرپ نہیں کرتے اس لئے ان سے ہی بات گفت کو آگے بڑھاتے ہیں یہ بتائیں ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں دیکھیں جو نفرتیں تھی جو میس انڈرسینڈنگز تھی وہ رہی ہیں لیکن انہیں اب چینج کرنا ہے میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں میں پوزیٹیو پاکستانیوں میں چاہتا ہوں اگر میرا نیبر میرا بڑا بھائی میرا انڈیانز اگر ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ہاتھ رکھیں ہم بھی آگے جائیں ہم ان سے سیکھیں کیا ایسا آپ فیل کرتے ہیں انڈیا میں بیٹھ کے کہ یہ چیز پاکستان میں ختم ہو یہ پاکستان بھی اوپر آج بلکل سوچتے ہیں کیا چیز کیونکہ ہمارے بزرگ یہاں سے تھوڑی اموشنل فیلنگ تو رہے گی کیوں نہیں رہے گی پاکستان کو کچھ ہوگا ہم آپس میں لڑتے ہیں مرتے رہے آپ کو لگے گی برا تو لگتا ہے ایسا نہیں ہے در تھوڑا بہت ہوتا ہے چیز آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں سے حتم ہو جائے یہ پاکستان کے لوگوں میں سے حتم ہو جائے پچھلے کچھ دن سے اتنی زبردست بھیانک نیوز جو ہے نا سرکولیٹ ہو رہی تھی ہر چینل پہ کیا ہر اخبار پہ کیا مطلب پاکستان کی پوزیشن کے بارے پہ جو پولیٹیکل پوزیشن تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکس بھی جو ہے نا اگر تھوڑی میں سمجھتا ہوں یا تو ہمیں اتنے سمجھتے نہیں ہیں شاید کچھ کہ پولیٹیکس ایسی چیز ہے جس میں کی وہ امانداری رکھی نہیں سکتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن اگر امانداری سے پولیٹیکس بھی کریں اور کنٹری کے لیے سوچیں پبلی کے لیے سوچیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد میں پبلی کے لیے سوچیں گے تو اپنے نیبرز کے لیے بھی جو ہے نا ارے کوئی سوچے گا کہ بھئی کتنا مطلب یہ ہے نا نیبرز کو خوش ہے تو ہم بھی خوش آئے نیبر میں اگر بد امنی ہوگی تو آپ کے گھر میں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا محول ٹینس ہوگا پاکستان کو کیا دیکھتے ہیں ایسے انڈیان نیبر کنٹری چائنہ کو کیا دیکھتے ہیں مسکل سوال ہے نمبر وانہ ہم پاکستان کو رکھیں گے پاکستان کی طرف بیٹر بڑھانا چاہیں گے چائنہ جیسے چائنہ کی پولیسیز وہ دیری دیری ایسا لگ رہا ہے دیمک کی طرح سب کو کھا جائے گا اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں سری لنکا کی کنڈیشن ہمارے سامنے کہ جب سے چائنہ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اسے نیچے سے نظر ہی نہیں آیا کہ سری لنکا کیا بلکہ پتہ ہی نہیں لگ رہا اس کا دیرے دیرے گھسے کیا وہ پورا ہی کھا گا سری لنکا کو وہ چائنہ کے ہاتھ میں کھیل لیں وہ دعا کچھ وجہ اسے ہو سکتا ہے دعا ہو پاکستان چائنہ کے آگے اس کی مجبوریے وہ شاید فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اس کا لیکن اس کا دوسری کنٹریز کے اوپر بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے یا کوئی اور افغانستان وغیرہ ہے اس کا اس کا اثر پاکستان کے بیوار گلت وہاں پہنچے پہنچے گا تو میرا بڑی کومن سینس والی بات ہے جو کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ چائنیز کے ساتھ نہ تو نہ تو ہمارا کیا نام لیتے ہیں کوئی کچھ بھی روایات ملتی ہیں نہ کھانے ملتے ہیں نہ لینگویج ملتی ہیں پھر بھی ہم باغ باغ کے کہتے ہیں چائنہ ہمارا بیس پرینڈ ہے یا کہ انڈیا کے ساتھ یہ انڈین بیٹھ ہے یہ پاکستانی بیٹھ ہے کوئی یہاں سے تیسرا بندہ جی سے نہ پتا ہو جج کر کے دکھا دے تو میں مانوں لیکن یہاں پہ اگر کوئی چائنیز بیٹھا ہوگا یہ بدلنی ہے اگر انڈیا کے لوگوں میں کہیں کسی میں اگر ایسی سوچ ہے تو وہ انہیں بدلنی ہے سوچ بدلیں گے تو ہی پاکستان بہتری کی طرف جائے گا زیادہ فائدہ آپ کی حال میں کس کا ہے پاکستان کا یا انڈیا کا اگر ہمارے ریلیشن پر دیفنیٹلی پاکستان کا بیٹر فائدہ ہے اگر پاکستان کو ٹماتر سستہ ملے گا کوئی اس کو برا لگتا ہے فائدہ ہی ہے نقصان کیا مجھے بتا برا کس کو لگتا ہے پاکستان میں پتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ کو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ کشمیر کی وجہ سے ہم نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند کر دی بھائی انڈیا کا نقصان انڈیا کا نقصان مجھے بتائیں نا اگر ٹریڈ آب بند کر رہے نقصان کس کا ہوگا انڈیا تو دنیا میں ہم ایک پاور بنیں گے یہ دنیا جانتی ہے اور یہ انڈیا والے بھی جانتی ہے اور پاکستان والے بھی جانتی ہے میں ایک مسال دوں گا انڈیا کی طرف سے انڈیا ہمیشہ یہ سوچے گا سوچنا چاہیے بھی کہ پاکستان کا ڈیولیمنٹ ہو انڈیا یہ سوچتا ہے انڈیا سوچتا ہے اور تعلقات بھی اس لیہا سے بنانے کی کوشش کرتا ہے اب اس کو میں آپ اچھی بات مجھ سے کر رہے ہیں لیکن میں اس کو نیگٹیو لوں تو آپ کیا کرو دو ہی پہلوے نیگٹیو نیگٹیو پوزیٹیو اب یہ سمجھنے والے کو دوسرا نہیں سمجھائے گا اب جب اچھے سمند بن رہے تھے کر رہے تھے تو آپ کو دھیان ہوگا کہ ہمارے پرائی منسٹر موڈی کہیں سے آ رہے تھے تو راستے میں لاہور پاکستان میں رکھ گئے ان سے ملنے کے لیے نواز شریف جب سے ان کے گھر میں بھئی یا ان کے کوئی فنکشن تھا یا کیا تھا سارا کر کے آئے تو اتنا چرب آیا دکھایا اور اس طرح سے گلے ملے اس کا فائدہ اگر اٹھاتے تو شاید زیادہ اچھا کشمیر کو کیا دیکھتے ہیں تھوڑا سا سینسٹی اور اسے آپ جیسے مردی چاہیں انسر کر سکتے ہیں کشمیر کی وجہ سے انڈیا پاکستان کے ریلیشن خراب ہیں یا پھر ویسے کشمیر کا ایشون نا بھی ہوتا تو یہ کچھ لوگ کیسے ہیں جو ریلیشن خراب ہی رکھتے کشمیر نہیں ہوتا تو بھی ریلیشن ایسی رہتے کشمیر کشمیر کچھ حصے کے لئے ہم آپ لڑ رہے ہیں کتنے سالوں سے لڑتے ہی آرہے ہیں اور مجھے لگتا نہیں یہ کبھی ختم ہوگا زبردستی جو ذہن میں بیٹھا گئے ہیں اور یہ بیٹھ گیا ہمارے لوگوں میں کشمیر ہم جگڑتے ہیں ہم جگڑتے ہیں ہم میں یہ کہتا ہوں اس کا حال یہ ہے جو انڈیا والوں کے پاس وہ پاکستان کے پاس کشمیر ہمیں محبت کر ہے تو دیویلومنٹ کرو انہیں فیسیلیٹیز دو وہاں پہ ہسپیٹل لے کے آؤ سوائے بس اپنا کشمیر کو نہیں دیکھنا جو ہمارے سائیڈ پہ دوسری سائیڈ کا جی وہ بھی ہمیں دے دو یا وہ کہیں وہ بھی ہمیں دے دو دیویلومنٹ کی بات یہ ہے کہ اگر ایسا کر رہے ہیں کہ یہ دے دو وہ دے دو اتنا عرصہ ہو گیا ستر سال ہو گئے پچھتر سال ہو گئے اس میں پاکستان کے پاس حصہ ہے اس کو بھی دھنگ سے رکھ نہیں پائے رہے ہیں یہ طرح ہمیں دیکھنے ملا ہے اور اس کو بچانے کے لیے یا ہندوستان سے اپنا حصہ لینے کے چکر میں کتنا اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں کتنا ملٹی کے اوپر کھرچہ کر رہے ہیں کتنی ملٹی جو ہے اس کے لیے انہوں نے اس کے پر لگا رکھی ہے اور اس کا اتنے سالوں میں کیا انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے شوائے تلوقات کے خراب کرنے سے اور چھتی چیزیں نقصان ہوتی ہیں آپس میں آنا جانا کھانا پینا خراب ہوتا ہے اب اگر مہندر اسے آپ سوچیں گے تو اب اس سمیں پاکستان نے اپنی کتنی امیج کو گرہ ہوا ہے میں کہنا نہیں چاہتا ہی ہمیں کوئی عدکار نہیں ہے اس طرح سے کہنے کا ہے اگر سمجھانے کے لیے بولیں تو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اس لیت سپوز نہ بھی دنیا جانتی ہے ہماری کیا پوزیشن ہوتی ہے اپنے پروسی کو ہمیں تکلیف تو اس لیے بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے ہم چھوڑ کے آگے آنا پڑ گیا مجبور لیکن پاکستان کے حالات کو آئے بیار میں گھومے جہاں مندر تھا اس کے اندر گئے انہوں نے کس طرح مطلب اس طرح کا بہار دو تین جگہ پہ کو ایسے بلا اس طرح کوئی دشمن تو نہیں کرے گا اس کا مطلب آپ لوگوں پاکستان میں بیٹھے یا انڈیا کسی بلکل نورمل لگ رہا ہے بلکل فیل ہی نہیں ہوتا میڈیا کا کافی ہاتھ آپ رول نہیں آتا نظر کہ کشمیر سے پاکستان سے اٹھا گ جو دکھا جاتا بس جو پڑھا آئی واش کچھ امید لاز پہ ہونے کی ایسی چلتا رہے جو نئی جنریشن آرہی سمجھ دار بہار ملتے ہیں بہار میں سکول پڑھنے جا رہا ہوں پاکستان میرے فرین لگتا بہار بنا رہے بہار کی بات نہ پاکستان پاکستان ان کے فرین ہیں ایسی 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 دوست ہمارے لیکن چار دن ہوگے کل اور اور پوری طرح ان کو پتا کہ میں پوری طرح تھکا ہوا ہوں لیکن پھر بھی اچھا ہوتی ہی ہے جترہ بھی ہو سکے اور جترہ پیار محبت سے سب جگہ کے بات ہوتی ہے بیلتے ہیں کر رہے ہیں اندر سے تبیت خوش ہوگی کہ میں ستر سال چھتر سال بات آیا یہاں پر اور جو چھوٹی چھوٹی میں موری چھوٹی عمر میں چھوٹی چھوٹی بہت دیکھیں تھی چینج ہوتی تو اس کے بعد بھی اتنا اچھا محب ملا میں آپ کو بڑی انٹرسنگ چیز دکھانے لگا ایک انڈیان کو پاکستانیوں نے بے بڑی مساج ہو ہے بڑی مساج مز آگیا دلی میں ممبئی میں بھی ایسا ہوتا ہے نہیں یہ کلچر نہیں یہ کلچر ملک روڈ وغیرہ پہ آکے آپ کیسا فیل کر رہے مساج کروا کے جو تھوڑا سا بے ایک دم ہلکا لگ رہا ایسا لگ دو تین منٹ بلکل مجھے بلکو اتنا مزدب آیا اس نے مزا آگیا جی